اس کے گیارہ بھائی تھے لیکن شہنشاہ کے خیال میں اس کی کلوتی بیٹی گیارہ بیٹوں سے زیادہ سمجھدار اور قابل تھی۔ اس کے خلاف تین بڑی بغافتیں ہوئیں، اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اسے حکومت کیلئے نااہل سمجھنے والے بار بار اس سے پٹتے رہے لیکن بار بار امڈ امڈ کر آتے رہے۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے والی واحد مسلمان خاتون حکمران کون تھی؟ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا یا تھی سیریز میں ہم آپ کو ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی ملکہ کی کہانی دکھائیں گے جس نے بڑے بڑے عمراء کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بارہ سو دس کی بات ہے جب ہندوستان کا پہلا مسلمان سلطان قطب الدین عیبق لہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ قطب الدین عیبق کی موت کے بعد اس کے داماد شمس الدین التتمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاسے دہلی کا تخت چھین لیا۔ قطب الدین عیبق خود بھی افغان حکمران سلطان محمد غوری کا غلام تھا، التتمش بھی غلام رہ چکا تھا۔ اس لیے دہلی کا یہ شاہی خاندان خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان التتمش نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قابل استاد کی خدمات حاصل کی۔ لیکن تعلیم و تربیت کے محلے میں اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ اپنے بھائیوں پر بازی لے گئی۔ اس نے شہ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مردوں سے زیادہ محارت حاصل کر لی۔ التتمش سلطنت کے اہم معاملات میں اس سے مشورے لیتا تھا۔ جب وہ دہلی سے باہر جاتا تو اس کی جگہ رضیہ ہی دربار چلاتی تھی۔ سلطان التتمش کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ التتمش کے درباریوں نے سخت احتجاج کیا کہ سلطان اپنے گیارہ بیٹوں کی موجودگی میں ایک بیٹی کو کیوں ترجیح دے رہا ہے۔ سلطان ان درباریوں کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کیونکہ یہ درباری دراصل ترکان، چہلگانی یا چالیس غلاموں کا گروہ تھا۔ ان غلاموں کو قطم الدین عبق نے حکومتی معاملات کی تربیت دلوائی تھی تاکہ اگر اس کی موت کے بعد ضرورت پڑے تو ان میں سے کوئی قابل شخص حکمران بن جائے۔ التتمش بھی انہی غلاموں میں سے ایک تھا۔ ترکان چہلگانی نے ہی التتمش کو تخت پر بٹھایا تھا۔ اس لیے سلطان ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ادھر التتمش کی بیوی ملکہ ترکان شاہ بھی اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو حکمران بنوانے کے لیے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ چنالچہ اپنے درباریوں اور بیوی کے دباؤ پر التتمش نے رضیہ سلطانہ کی جانشینی کا فیصلہ منسوخ کر کے رکن الدین کو نیا ولی احد مقرر کر دیا۔ اپریل بارہ سو چھتیس میں سلطان التتمش کا انتقال ہوا تو رکن الدین نے دہلی کا تخت سنبھال لیا۔ لیکن رکن الدین صرف نام کا سلطان تھا، وہ خود عیاشی میں مصروف ہو گیا اور حکومت کا سارا نظام اپنی ماں ترکان شاہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ترکان چہلگانی جو عورت کی حکومت کو ناپسند کرتے تھے، انہیں ترکان شاہ کی شکل میں پھر ایک عورت کی حکمرانی کو ہی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ترکان شاہ نے اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ التتمش کی بہت سی بیویوں کو بھی قتل کروا دیا اور کئی لونڈیوں کو زبردستی محل سے نکال باہر کیا۔ وہ سلطان کے دیگر بیٹوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئی تاکہ ان میں سے کوئی رکن الدین کی حکومت کو چیلنج نہ کر سکے۔ رکن الدین کی عیاشی اور ترکان شاہ کے مظالم کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کا سگا بھائی غیاس الدین اور حتیٰ کے سلطنت کا وزیراعظم بھی رکن الدین کے خلاف ہو کر باغیوں سے جاملے۔ رکن الدین باغیوں کو کچلنے کے لیے دیلی سے فوج لے کر نکلا لیکن اسے بری طرح شکست ہوئی اور باغیوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ رکن الدین کی حکومت مشکل سے چھے ماہی چل سکی تھی۔ جن درباریوں نے پہلے رضیہ سلطانہ کے حکمران بننے کی مخالفت کی تھی وہ اب شرمندہ تھے۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اگرچہ اب بھی کئی درباری عورت کی حکومت کے خلاف تھے لیکن رکن الدین کے انجام کو دیکھ کر وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ اور یوں دس اکتوبر بارہ سو چھتیس کو ہندوستان میں پہلی بار کسی خاتون کی تاج پوشی ہوئی۔ اس کے نام کے سکھے جاری ہوئے اور دیگر سلطنتوں نے بھی اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد رضیہ سلطانہ نے سب سے پہلے تو ظالم ملکہ ترکان شاہ کو نظر بند کروا دیا۔ رکن الدین کو بھی زنجیروں میں جھکڑ کر رضیہ سلطانہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رضیہ چاہتی تو بھائی کو قتل کروا سکتی تھی لیکن بھائی کو زنجیروں میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رکن الدین کو بھی نظر بند کر دیا۔ لیکن نظر بندی کے چند روز بعد ہی رکن الدین کی موت ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ کو معلوم تھا کہ ترک مردوں کی حکومت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے تخت سنبھالتے ہی مردوں جیسی چال ڈھال اور لباس اپنا لیے۔ اس نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا، وہ اپنی فوجوں کی کمان بھی خود کرتی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور میں اسلامی قوانین بھی نافذ کیے۔ غرض کہ رضیہ سلطانہ نے کم وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ سلطان التتمش کا اسے جانشین بنانے کا فیصلہ درست تھا۔ لیکن رضیہ کے جو درباری ابھی تک عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ رکم الدین کا سابق وزیراعظم نظام الدین محمد جنیدی ان باغیوں کا لیڈر تھا۔ باغیوں نے رضیہ سلطانہ کو حکومت سے الگ کرنے کے لیے ایک طاقتور فوج بھی بنا لی تھی۔ لیکن رضیہ سلطانہ ایک ماہر سیاستدان اور کامیاب حکمران تھی۔ اس نے مخالفین کا زور توڑنے کے لیے ایسی چال چلی کہ سامپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ ٹکی۔ رضیہ سلطانہ نے باغیوں سے جنگ کرنے کی بجائے ان کا اتحاد توڑنا شروع کر دیا۔ سازشی عمرہ پہلے ہی ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ رضیہ سلطانہ کی کوششوں سے ان میں ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ اپنی اپنی فوجیں لے کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اب رضیہ سلطانہ باغیوں کے مقابلے پر نکلی، ایک ایک باغی امیر کا الگ الگ تاقب کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ رضیہ سلطانہ نے اپنے ایک باغی بھائی کو بھی قتل کروا دیا۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے رکم الدین کو معاف کر چکی تھی لیکن رکم الدین نے رضیہ کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی اور صرف اپنی سلطنت بچانے کے لیے جنگ کی تھی۔ لیکن اپنے باغی بھائی کو قتل کر کے رضیہ نے اپنے باقی بھائیوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت سے باز رہیں۔ رضیہ سلطانہ کا بددرین مخالف محمد جنیدی کوہ سرمور میں روپوش ہو گیا تھا لیکن وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بغاوت کچھلے جانے سے سلطنت میں رضیہ سلطانہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب رضیہ سلطانہ نے دربار میں اپنے بھروسے کے لوگ اہم عدو پر فائز کر کے اپنی پوزیشن اور بھی مضبوط کر لی۔ نظام الملک کی جگہ محذب الدین کو وزیراعظم بنایا گیا اور ملک سیف الدین فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ باغیوں میں سے ایک عزاوددین کبیر خانی بھی تھا جس نے بغاوت شروع ہونے کے چند دن بعد ہی رضیہ کو معافی نامہ لکھ کر بھیج دیا تھا۔ رضیہ نے اسے معاف کر کے لاہور کی حکومت سومت دی لیکن عزاوددین نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور خود سلطان بننے کے لیے دہلی پر چڑھائی کر دی۔ لیکن رضیہ سلطانہ نے عزاوددین کو ایسا سبق سکھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ اصل میں رضیہ سلطانہ کو عزاوددین کی ایک زبردست کمزوری کا علم تھا۔ وہ یہ کہ عزاوددین اپنے سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس بار بھی یہ ہوا۔ جب عزاوددین دہلی کے قریب پہنچا تو رضیہ نے فوج میں بھرتی کھول دی اور کچھ ہی عرصے میں عزاوددین سے زیادہ فوج جمع کر لی۔ جب عزاوددین کو پتا چلا کہ رضیہ سلطانہ کے پاس زیادہ فوج ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے پھر معافی کی درخواست کی۔ رضیہ سلطانہ نے نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیا بلکہ اسے لہور کے علاوہ ملتان کا بھی حکمران بنا دیا۔ عزاوددین کی بغاوت تو ختم ہو گئی تھی لیکن رضیہ کے مخالفین کو جلد ہی ایک نئی بغاوت کا بہانہ مل گیا۔ ہوا یوں کہ رضیہ سلطانہ اپنے ایک حبشی غلام یا قوت پر بہت مہربان ہو گئی۔ یہ شخص گھڑوں کے استبل کا داروگا تھا۔ لیکن رضیہ نے اسے امیر کا عہدہ دیا پھر کچھ عرصے بعد ہی اسے امیر العمراء بنا دیا۔ یہ دربار کے اندر سب سے بڑا عہدہ تھا۔ یہ عہدہ پہلے صرف اعلیٰ درجے کے ترکوں کو ہی دیا جاتا تھا۔ لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو ترکوں کے برابر لا کھڑا کیا تو اس کے درباری اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو ترکوں سے بڑا عہدہ دے کر اپنے درباریوں کی بے عزت ہی کی ہے۔ یہ ہی نہیں۔ رضیہ اور یاقود کے ناجائز تعلقات کے قصے بھی مشہور ہو گئے۔ لیکن رضیہ نے درباریوں کے اترازات کا جواب دینے کے بجائے ایک اور بڑی غلطی کی کہ یاقود کو اپنا باڈی گارڈ بھی بنا لیا۔ اب یاقود دن رات رضیہ سلطانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ رضیہ اس سے سرکاری معاملات میں مشورے بھی کرنے لگی۔ اب تو مخالفین کو پکا یقین ہو گیا کہ رضیہ سلطانہ اپنے حبشی غلام کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور ترکوں کی غیرت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ رضیہ کے مخالفین نے اس کی مبینہ بد چلنی کے ثبوت کے طور پر اس بات کو بہت اچھالا کہ رضیہ سلطانہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو یاقود اس کی بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے گھوڑے پر سوار کرواتا ہے۔ الزمات لگانے والوں میں پنجاب کے علاقے بھٹنڈا کا حکمران ملک الٹونیا بھی پیش پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک الٹونیا رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور رضیہ کی طرف سے انکار ہونے کے بعد اس نے بد چلنی کا الزام لگا کر رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کرتی۔ ادھر رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے ملک الٹونیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور فوج لے کر بھٹنڈا کی طرف چل پڑی۔ لیکن راستے میں رضیہ سلطانہ کے اپنے جرنیلوں نے ہی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے یاقود کو قتل کر دیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے بھٹنڈا لے گئے اور اسے ملک الٹونیا کی قید میں دے دیا۔ اس کے بعد امیروں نے مشورہ کر کے رضیہ سلطانہ کے بھائی موزوددین بحرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے اسی ملک الٹونیا کو اپنے ساتھ شادی پر رازی کر لیا جو اس پر بد چلنی کے الزامات لگاتا رہا تھا۔ دونوں نے شادی کر لیا۔ یہ شادی رضیہ کے مخالفین کو مو توڑ جواب تھا کہ وہ بد کردار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس پر الزام لگانے والا ہی اس سے شادی کیوں کرتا؟ رضیہ سلطانہ اور ملک الٹونیا نے بھٹنڈا میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس فوج میں زیادہ تعداد گکھڑوں اور جاٹوں کی تھی۔ بارہ سو چالیس میں رضیہ سلطانہ اور ملک الٹونیا نے تخت واپس لینے کے لیے دہلی پر چڑھائی کر دی۔ لیکن دہلی کا نیا سلطان بحرام شاہ اپنی بہن کے مقابلے پر اسی کے پرانے دشمن عزاودین کو لے آیا۔ وہی عزاودین جسے رضیہ نے دو بار معاف کیا تھا۔ اب وہ احسان فراموشی کرتے ہوئے ایک بار پھر رضیہ سلطانہ کے مقابلے پر نکل آیا تھا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور اس بار رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ اور ملک الٹونیا بھٹنڈا لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر فوج جمع کی اور دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ کیتھل کے مقام پر ان کا سامنا پھر عزاودین سے ہوا اور رضیہ سلطانہ کو دوسری بار بھی شکست ہو گئی۔ اب کی بار رضیہ بھٹنڈا نہیں پہنچ سکی۔ میدان جنگ سے نکلنے کے بعد رضیہ اپنے شہر اور ساتھیوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گئی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ سارا دن ماری ماری پھرتی رہی۔ آخر جب بھوک نے بہت ستایا تو اس نے کسان سے روٹی کا سوال کیا۔ کسان نے ہندوستان کی سلطان کو فقیر سمجھ کر آدھی روٹی دے دی۔ رضیہ نے روٹی کھائی اور آرام کرنے کیلئے زمین پر ہی لیٹ گئی۔ مگر دن بھر کی تھکن کی وجہ سے جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اس نے جسم پر فقیروں جیسے لباس سے اپنا شاہی لباس چھپا رکھا تھا۔ مگر جب وہ سوئی تو لباس ذرا سا سرک گیا۔ کسان نے دیکھا کہ اس لباس کے نیچے زیورات چھپے ہیں۔ کسان نے زیورات کے لالج میں رضیہ سلطانہ کو قتل کر کے ایک کھیت میں دفن کر دیا۔ یوں چودہ اکتوبر بارہ سو چالیس کو ہندوستان کی واحد اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون حکمران موت کی نیند سو گئی۔ اس نے تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا قاتل زیورات لے کر ایک جوہری کے پاس گیا۔ ان زیورات میں ایک انتہائی قیمتی انگوٹھی بھی تھی جس میں ہیرہ جڑا ہوا تھا۔ جوہری کو شک ہوا کہ یہ زیور چوری کیے گئے ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو اطلاع دے دی، جلد ہی کسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان کے بتانے پر رضیہ کی لاش بھی کھیت سے برامت کر لی گئی۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ قتل ہونے والی خاتون رضیہ سلطانہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو کسان نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی اور سپاہیوں نے دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ قصہ جو بھی ہو رضیہ سلطانہ کی میت کو غسل دے کر دہلی لے جایا گیا۔ جہاں اسے ترکمان دروازے کے پاس بلبلی خانے کے محلے میں دفن کیا گیا۔ آج ایک ٹوٹی سی چاردیواری اور پھوٹی سی قبر ہی رضیہ سلطانہ کی آخری یادگار ہے۔ ہندوستان کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطانہ جن مرحلوں سے گزری اس کی دلچسپ کہانی آپ نے دیکھی۔ لیکن دوہزار سال پہلے مصر میں بھی ایک ایسی ہی خاتون حکمران گزر چکی ہے جو طاقت اور سکینڈلز کی وجہ سے آج تک مشہور ہے۔ اس فیرونوں کی آخری ملکہ قلوپترہ کی کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ یہاں جانئے کہ محبت کی عظیم نشانی تاج محل بنانے والا کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جبکہ یہ رہی ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کی بائیوگرافی۔ موسیقی